ہی گائز تازہ خبروں کے لئے لائک بٹن دبا کے سبسکرائب کریں اور پر انت خبر پانے کے لئے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں نوشکار میں ہوں آنمد شرما آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا آپ تک سماچار آج ہم جس جگہ پہ ہیں اس جگہ کو دیکھ کر آپ کو تھری ایڈیٹ فلم یاد آنے لگے گی تھری ایڈیٹ فلم جو تھی وہ فلم ایسی تھی جس میں آدمی کی بدھیمتہ اس کے سنسکاروں سے اس کے جاتی دھرم امیری گریبی سے نہیں بلکہ آدمی کی بدھیمتہ اس کی پیدائشی ہوتی ہے جو بچہ اکلمند ہے وہ اکلمند ہے بس اس کی پرتیبہ دکھانے کا اسے اوثر پردان نہیں ہوتا ہے ہم موجود ہیں جلگاؤں کے خاندیش شینٹرل مال کے گراؤنڈ پر اور یہاں لگا ہے ایڈیو فیئر دوہجار انیس ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انوبھوتی سکول جلگاؤں کی ایک بہت بڑی سکول ہے انوبھوتی انٹرنیشنل سکول ویدیشوں تک کے بچے یہاں پر پڑھنے کے لئے آ کرتے ہیں انوبھوتی سکول کے بچے چھوٹے بچے انوبھوتی سکول انٹرنیشنل تو ہے ہی ساتھ میں دوسری سکول سے بھی اسی طرح سے یہاں جلگاؤں میں چلائی جا رہی ہے انوبھوتی سکول کے یہ چھوٹے بچے جو آپ یہاں پر ابھی جو ویجولز دیکھ رہے ہیں یہ انوبھوتی سکول کے بچے ہیں جو خود ہی یہ سارے گیمز یہ ساری کریٹی ویٹی جو ہے یہ خود کر چکے ہیں اور آپ دیکھئے یہاں پر ان کے دماغ جو ہیں وہ بھلے یہ کس طبقے سے آئے ہیں یہ معنی نہیں رکھے گا لیکن ان کا دماغ دیکھئے کچھ نہ کچھ الگ طرح کے گیمز بنا رکھے ہیں جو یہاں پر اور بھی عویسکار بول سکیں گے ہم انہوں نے ایک عویسکار ہی کیا ہوا ہے میں یہاں پہ دیکھئے ایک دک گیم ہے میں چلتا ہوں یہاں اور دک گیم کیا ہے کس طریقے سے کھیلا جا رہا ہے یہ میں یہاں پہ دکھانا چاہوں گا یہاں پہ یہاں پہ جس طریقے سے مچھلی پکڑی جاتی ہے اس طریقے سے ایک کانٹا ہے اس سے یہ دکس کو نکالا جاتا ہے یہاں پہ جانکاری دیں گی ہمارے ساتھ کس طریقے کا گیم ہے یہ یہ ایک طریقہ ہے اس کو کھیلنے کا یہاں پر کانٹے سے اس ڈک کو نکالا جا رہا ہے اور ایک منٹ کے اندر کم سے کم تین ڈک یہاں سے نکالنا ہے ان کو یہ بنایا کس نے ہے سٹوڈنٹس کی آئیڈیا ہے کوئی ایک سٹوڈنٹ نہیں بلکہ سٹوڈنٹ جو سب ایک ساتھ مل کر اپنی اپنی آئیڈیاز دیتے ہیں اور اس آئیڈیا کے بعد یہ تیار کیا گیا ہے یہاں پر ابھی تک یہ سٹوڈنٹ ہیں جو کھیلہ کرتی ہیں ابھی ایک منٹ شاید پورا ہو گیا ہو یہ ایک ڈک نکال پائیں اس کا مطلب یہ وین نہیں کر پائیں لیکن اس طریقے سے یہ جو دیماغ کا گیم ہے یہ ایک آگرطہ کا گیم ہے اس سے ایک دور جہاں پہ بدھیمتہ پہ اثر پڑتا ہے وہیں پہ ایک آگرطہ پڑھنے کے وجہ سے ان کی پڑھائی پر بھی اثر پڑے گا یہ جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس طرح سے کھیل بتانا کھیل سکھانا ایک الگ عویسکار اور نرمان کرنا یہ سب بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ انوبوتی سکول میں اکثر ہوا کرتے ہیں دوسرا سٹال ہے یہاں پہ دیکھیں اور بھی طرح کے گیمز ہیں اور یہ جو گیمز ہیں یہاں دیکھنے کے لئے آپ دیکھیں گے تو آج سمپادکوں کو وشے سامندرت کیا گیا ہے جو اکبار کے سمپادک ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور سمپادک یہاں پر کیا پریوگ ہو رہا ہے کیا پریوگ ہوتا ہے انوبوتی سکول میں صرف پڑھائی نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کیا کیا ہوتا ہے یہ دکھانے کے لئے یہاں پر لائے گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اور کیا کس طریقے کا گیم ہے ہمارے ساتھ لائیو ٹرینڈ کے سمپادک ہیں شیکھر باتل صاحب سر آپ یہاں پہ آئے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کر یہ سب کچھ جی ابھی تو پہلے میں دیکھ رہا ہوں کی کیا کیا ہے ایکچولی اتنا اچھا خاصا آئے جن جلگاؤں میں ہو آئے تو میں میرے بچوں کو جلدی لے کر آؤں گا یہاں پر کھلنے کے لئے لیکن بچوں کی کریٹیویٹی اتنی آلگ آلگ طرح سے ہو رہی ہے اور وہ سب آپ کو ایک جگہ پہ دیکھ رہی ہے تو یہ بہت اچھا ہے سٹی والوں کے لئے جلگاؤں کر جو بھی جنت ہے انہوں نے اوشش آپ پہ ایک بار بیٹھے نیچے سمپادک صاحب نے آپ لوگوں سے اپیل تو آلڑی کری دیئے کہ جرور یہاں پر آئیے اپنے بچوں کو بھی دکھائیے خود بھی دیکھئے اور یہ چیزیں پتا چل پائے گی کہ بچے صرف کھیلا ہی نہیں کرتے ہیں اگر ان کو اپنی پرتیبھا دکھانے کا اوسر ملے تو وہ جرور کہیں نہ کہیں پرتیبھا اپنی دکھائی دکھاتے ہی ہیں یہاں پر دیکھئے پچھکاری سے بال گرانے کا ایک گیم بنایا گیا ہے اور سمپادک مہتا کھیل رہے تھے اس گیم کے بارے میں جانکاری دیں گی ہے یہ کیسا گیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بلکل چھوٹی سی بچی ہے انگری جی میں انہوں نے رسکرائب کیا کہ کس طریقے سے یہ گیم کھیلا جاتا ہے اور دو منٹ کے اندر کم سے کم تین بول یہاں پر جو ہے وہ گرانے پڑتے ہیں ہم آگے چلیں گے یہ دیکھیں کسی طریقے کا ایک اور یہ گیم ہے شاید کھیتی باری سے ریلیٹڈ گیم ہے اس طرف یہ کھیتی باری سے ریلیٹڈ گیم ہے یہاں کھیتی سے جڑے ہوئے آوزار دکھائی دے رہے ہیں شاید تو ایسا نہیں ہے طرح طرح سے طرح طرح کے گیم بنائے جاتے ہیں اور یہاں پر کھیلنا کس طریقے سے کھیل کھیل میں کچھ وکسٹ کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کے لیے جرور آپ کو مل رہا ہوگا یہاں پر اور آگے چلیں گے ہم تو بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہیں یہاں دیکھیں ایک اور گیمز ہے چھے سے 99 سال کے لوگ کھیل سکتے ہیں دیماغ دیماغ کے سارے گیم ہیں اور یہ گیمز جو ہیں یہ ان بچوں نے بنائے ہیں مل جل کر بنائے ہیں یہاں پر کی سکیل ہے لوجیکل آپجرویشن ہے کس طریقے سے کھیلنا ہے یہ بتایا جاتا ہے بچے لوگ جو ہیں یہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے تیار ہیں اپنا پردرشن کرنے کے لیے کیا چیزیں ہیں ان سے جان کر ہی لیتے ہیں کہ یہ گیم کیا ہے کس طریقے کا گیم ہے یہ پھول کرنا ہے ہینکرچیف کو وہ ایک کار اس کو اس ہینکرچیف پر بنانا ہے اس پیٹن کو یہ ہینکرچیف پر اس پیٹن کو بنانا ہے مطلب دیماغ کا گیم یہاں آپ دیکھئے جتنے بھی آپ گیم دیکھ رہے ہوں گے یہ بہت دیکھ شمتہ کو بڑھانے والے گیم سے ابھی تک ہم لوگوں نے جو بھی گیم دیکھے ہیں ایک آگرطہ ہونے دیماغ وکسید ہوتا ہے اور دیماغ کو وکسید کرنے کے لیے انہوں نے ایک آگرطہ کے لیے گیم بنایا آپ دیکھئے سبھی سٹال اور بچے ہیں یہاں teachers ہیں ان کے ساتھ انہوں سکول کی خاصیت یہ ہے کہ teachers کو بولا جاتا ہے کیا کس طریقے کا گیم سو اور کیسا آپ لوگ انہوں کیسا ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ سارے بچوں نے بنائے اور یہ الگاتار تین سال سو رہا ہے ہمارے سکول میں اور یہ تھرڈ یر اور یہ جو بچے ہیں یہ ملہب جو ان کا تپکہ ہے وہ کافی نیچے کا تپکہ ہے اور آپ لوگوں کو کافی اچھا لگ رہا ہوگا کہ ایسے نیچے تپکے سے بھی لوگ اوپر گاتے ہیں مجھے تو یہاں آنے کے بعد 3D ایڈیٹ فلم نظر آنے لگے ہاں ان کا بیکگراؤن بیسے دیکھے بہت ہی بیٹ کنڈیشن سے آتے اور یہاں آنے کے بعد جو اککہ سے ان کی بہت ہیلپ کرتے ہیں کو اپریٹ کرتے ان کو پڑھاتے ہیں ڈسیپلین سکھاتے ہیں اس طریقے سے ہر سال ان کا you can tell فنیشنگ ہو کنڈیشنگ دی جاتی ہے تاکہ وہ بھوشش میں کچھ کر پائیں یہاں پہ کرافٹ بھی ہے ہم لوگ کرافٹ کی اور چلیں گے اور دیکھیں پڑھائی کے بعد انسان پڑھنے لکھنے کے بعد کمانا چاہتا ہے ہر کوئی لکی نہیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنے ہر کوئی بچوں دوارہ بنائے گئے ہیں یہاں پر اس کی پردرشن بھی لگائی گئی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آتم نربھر کرنے کے لیے جو پریاس ہے وہ پریاس بھی سکول کے دوارہ کیے جاتے ہیں اور انوبھوتی سکول کے دوارہ ایسا کیا جانا یہ بہت ہی زیادہ مطلب اپنے آپ کو پر بھاویت کرتا ہے لوگ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ کافی خوش رہتے ہیں کیونکہ پڑھائی تو سبھی سکول میں ہوتی ہے لیکن جیون کی جو پڑھائیاں ہیں وہ اگر جس سکول میں کروائی جائے وہ سکول کہیں نہ کہیں بہت ہی اچھے طریقے کرنے کا کام انوبوتی سکول کے دوارہ کیا جاتا ہے صرف یہ نہیں یہاں پر منورنجن کے بہت سارے سادن ہم چلیں گے منورنجن کے سادن کے طرف اور دیکھیں گے منورنجن کے سادن وہ بچوں نے جاولپ تو کیے ہی ہیں بچے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے دماغ سے اپنی چیزوں سے بہت کچھ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر optical insulation کا یہ ہے جہاں پر دشتری بھرم جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے 3D بول سکتے ہیں آپ 3D جو ہوتا ہے وہ 3D work یہاں پر کیا گیا ہے لوگوں کو دکھے کا کچھ اور ہوتا ہے کچھ اور اس طریقے کے اور ہے بہت ساری چیز یہاں پر ہیں یہاں پر ہم آگے چلیں گے اور سکول کے کسی ورشت وقت سے بات چیت کریں گے یہ شاریر قدرشتی سے مجبوطی دینے کے لئے کام کیا جا رہا ہم دیکھتے اور چلتے ہم بات کرتے ہیں سکول کے کسی ورشت عدی کاری سے اب ہمارے ساتھ موجود ہے انوبوتی انٹرنیشنل کی سنچالی کا نشا جائن سکول جو ہے سکول میں سبھی ٹیچرز کو لوگ اککہ بلاتے ہیں اور نشا بھاوی کو بھا اککہ بلاتے ہیں تو میں بھی آپ کو مجھے تو یہاں کے باد ایسا لگ رہا ہے جیسے میں 3 idiot films کے شیئے پہ ہوں تو آپ کو کسی مو ہو رہا ہے آپ کے سٹوڈنٹس کے مجھے مجھے بہت مائنے رکھتا ہے مجھے جو کمپلیمنٹ دیا مجھے پوچھنے سے میں آپ کو پوچھتی ہوں آپ کو کیسے لگا مجھے تو بہت اچھا لگ ہے میں تو کچھ گیمز کھیل چکا ہوں اکا اس کے پیچھے پریڑنا کیسی رہتی کس طریقے سے ہنڈل کر لیتے ہیں سب کچھ یہاں کے سب سب سے زیادہ شرے تو باؤ کو جاتا ہے کیونکہ باؤ نے جب باؤ تھے تب رہنجھ کرے تو الٹرنیٹ یہ کرتے ہے اور اس میں پورے بچے پورے تیچرز پورا تنمان دھن دیتے ہیں so that's how it is possible برا اکڑ یہ کوئی کامپیٹیشن ہوتا ہے ان بچوں کے بیچ میں بھی جس پاریدوشک دیتے ہوں بچوں میں کامپیٹیشن ہوتا ہے پر وہ ان کی ایڈیاز ہی اتنی آتی ہے so it comes live here on this platform یہ بچوں کی آئیڈیا بچوں سے کرواتے ہیں mostly بچوں کی آئیڈیا ہوتی ہے جہاں چھوٹے بچوں کو سپورٹ لگتا ہے سپورٹ کرتے ہیں اور اکا ایک مہینہ لگتا ہے سب تیاری کرنے کے لیے اکا بھی بچوں یہ اس کا ڈیمونسٹریشن ہے لائف کیسے ہو سکتا ہے پریکٹیکل وے میں کیسے ہو سکتا ہے اس کی یہ پرونی ہے یہ ہمارے ساتھ تھی نشا جین یہاں پر آنے کے بعد ایک الگ سا فیل ہوگا آپ کو تو میں انڈیا آپ تک سمچار کی اور سے آپ سب ہی ابھی بابکوں سے جو یہاں پر پہنچ سکتے ہیں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ جرور آئیے اپنے بچے کو لے کر آئیے کہیں نہ کہیں آپ کے بچے کوئی سپنا بننا جرور شروع کر دیں گے اور وہی آپ کے لیے بہت بڑی دولت ہوگی جلگاؤں سے آنند شرما اینڈیا آپ تک سمچار کے لیے ہی گائز تازہ خبروں کے لیے لائل بٹن دبا کے سبسکرائب کریں اور ترین خبر پانے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں